چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو مندورِ خدا ہوتا ہے بزرگو دوستو جب ہمارے عدیق جی کے پاس یہاں سے بزرگو کا کچھ نوجوان ساتھیوں کا فون آیا انہوں نے ہمارے عدیق جی کو اپنے پاس بلایا کچھ ساتھی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ گئے انہوں نے ان سے کہا کہ عارف ملک صاحب ہمارے سماج کے اندر ایک بہت تیجی سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس بگاڑ کو کس طریقے سے صحیح کیا جائے یہ مشورہ آپ ہمیں دو ہمارے عدیق صاحب نے کہا کہ اس چیز کا مشورہ تو ہمارے سماج کے لوگ دیں گے میں کوئی مشورہ نہیں دینے کا میں تو صرف اتنا کام کروں گا کہ ایک ڈاکیا کے طور پر اپنے سماج کے بیچ جاؤں گا اپنی کمیٹی کو لے کر جاؤں گا اور ان سے مشورہ لوں گا ان کی رائے لوں گا جو بھی اس رائے میں مشورے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارا سماج ہی فیصلہ کرے گا ہمارے عدیق صاحب نے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور انہوں نے کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی کہ ہمارے پاس کچھ جمعیدار ساتھی بزرگ آئے تھے انہوں نے ہم سے کچھ سوال رکھے ہیں اس کا جواب جنتہ دے گی ہم تو صرف ان سے پوچھیں گے ان کی رائے لیں گے لیکن اس رائے کا جو بھی مشورہ ہوگا وہ میٹنگ کے اندر وہ ہی لوگ جواب دیں گے ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ہمیں بتاؤ مدہ کیا ہے جب ہی تو ہم جنتہ کے بیٹھ جائیں گے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے عدیق جی نے کہا کہ جو شادیاں ہوتی ہیں اس شادی کے اندر ہم لوگ خانہ بنواتے ہیں پہلے بھئی ہمارے جو شادیاں ہوتی تھیں ہمارے گاؤں میں وہاں شادیاں میں جو گوست بنواتے تھے تو کوئی تین من کرتا تھا کوئی ساڑھے تین من ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہم نے تین من گوست کر لیا ہے بہت ہوگا ساڑھے تین من کسی نے چار من کر لیا تو ہم کہتے تھے بہت ہو گیا اور اسی میں ہماری شادی کا خانہ پورا ہوتا تھا لگ بگ نہ کسی کو پریشان نہیں تھی نہ کچھ دکت تھی لیکن آج ہم پانچ ٹن چھ ٹن دس ٹن کتنا بھی کر لو من میں ٹن ٹن بستی ہے گھنٹی بستی ہے کہ وہی کہیں ہیں ہمارا خانہ کم لا پڑ جائے دوستو اس چیز پر گوھر کرنے کی چیز بات ہے کہ وہی ہم دس ٹن خانہ دس ٹن گوست لے رہے ہیں اور پھر اس مہمانوں کا سواگت نہیں کر سکتے ہم کبھی دیکھ کے اندر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں کبھی اندر کبھی باہر اسی جوٹیوں میں لگے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی دعوت آپ لوگوں نے مجھے دی میں اپنے بیٹے کو لے گیا اپنے بھائی کو لے گیا اپنے دوستوں گلے گیا ایک آدمی چار آدمی پانچ آدمی چھ آدمی گلے گیا مالک نے خانے کا اندرام کیا تین ہزار آدمی ہو گیا وہاں پر آدمی چھ ہزار ہو گئے تو بھئی تین ہزار آدمی ہو گیا تو خانہ دیکھو دکت تو آئے گی مالک کو جو کہ ہمارے یہاں بتاتے ہیں کہ بھئی بینا دعوت کے اگر کوئی جائے گا تو وہ منع ہے اگر کسی کی دعوت ایک آدمی کی تو ایک آدمی جائے تگڑی بند ہے تو تگڑی بند ہے اور چلنا نوت ہے تو چلنا نوت جائیں اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ جن کو ہم غیر برادروں کسی کو بھی اگر ہم اپنے ساتھ میں اور شادی میں لے جاتے ہیں تو وہ خانہ کھا کے بعد ہمیں گالی بکتے ہیں کہ ان کے تو حرام کا مال آرہا ہے تیلیوں کے تو بھئی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس لئے اس بات کی بھی دھیان رکھا جائے اور میرا ایک مشورہ اپنا ہے کہ بھئی کھانا ایک ہو چاہے بکرے کا دیں یا بھینس کا دیں یا مرگے کا دیں لیکن کھانا ایک ہو دوسرا مشورہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ بھئی بیٹی والا جب اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اس کے سسرال جاتا ہے ولیمے کے اندر تو وہ پچاس آدمی لے کر جاتا ہے لیکن وہاں ناستہ کن سے گم پانسو آدمی ہوگا لگتا ہے وہ بیٹی والے کے سر بڑھ جاتا ہے کہ بھئی میرے یہاں بیٹی والا پانسو آدمی لے کر آگیا پانسو آدمی کا ناستہ میں دے رہا ہوں یہاں پر بھئی اس بات کا بھی دھیان لکھا جائے اور ناستہ ختم ناستے میں جو جھونٹ دی جاتی ہے ناستے ویسے وہ جھونٹ ختم نہ جھونٹ ہوگی ناستہ ہوگا دوسری بات جب ہم اپنے بیٹے کو بیانے لے جاتے ہیں اور اپنے گھر سے جب لڑکے کو لے کے چلتے ہیں تو لڑکے کے ساتھ میں بیس گاڑی تیس گاڑی دس گاڑی پندرہ گاڑی یہ گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں سو دو سو تین سو لڑکے ہو جاتے ہیں وہ لڑکا یہ نہیں بتا سکتا کہ بھئی میرے دوست کا نام کیا ہے جو جو ساتھ میں جاتے ہیں کیونکہ وہ دوستوں کے دوست اس کے دوست اس کے چین جلدی تھی چلی آتی ہے وہ اور وہ جب گھر سے چلتے ہیں آتش باجی کرتے ہوئے اور وہ فائر والی بندوق لے کے چلتے ہیں تو جب گھر سے اور سسرال منڈب تک یہ سمجھ لو برا حال ہوتا ہے ان کا وہ گالی سنتے بھی ہیں اور گالی دیتے بھی ہیں کئی جگہ تو سننے میں دوستو یہ آیا کہ ان کا چالان ہوا کہیں بیس لاکھ روپے کی کہیں کچھ مطلب اس طرح کے بھی حالات پیدا ہوئے اس کو بھی گاڑی بھی سیجھ ہوئی یہ سب باتیں بھئی دھیان میں رکھنے کی چیز ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گاڑی بن جھونٹ بن ناستہ بن اور ایک خانہ دوستو ہم تو صرف آپ کے پاس ایک داکیا کے طور پر کام کر رہے ہیں ہم تو آپ کا مشورہ لینے کے لیے ہیں بہت ساری چیزیں بھئی جیسے کی مہندی کا حلدی کا لگانا ہے جوتی چورائی اور چوڑی پر نہیں پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے ان سب کا مشورہ آپ سے لینا ہے جیسے کی سٹیج پر پرسینٹیز مسجد کا پرسینٹیز جوتی چورائی کا پرسینٹیز یا جو بھی ہے بارہ حال جو بھی ہم لوگوں نے بنا رکھا ان سب کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس مشورے کے لیے آئیں سب بھائیوں سے گجارش ہے اپنا مشورہ دیں اللہ حافظ